کسی نے ایک سوال کیا ہے پاکستانی پنسورے میں بہت سارے درود شریف جیسے درود مقدس دعائے قدعہ آزم دعائے گنجل عرش اور اسی طرح کی کئی اسناد موجود ہیں کیا ان کا پڑھنا درست ہے تو یاد رکھیں درود جو ہے بہت مقتصر سے درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے جس کے تعلق سے مولانا اقبال کیلانی کتاب درود شریف کے مسائل لے لے بہت چھوٹی سی کتاب اس میں تمام درود ثابی شدہ ہے بقیات جو جو درود آپ نے ہی لکھے ہیں یہ کوئی بھی درود رسول اللہ سے ثابت نہیں بلکہ وہ درود اللہ لکی مہنی ان کے اندر تو ایسا ہے ایک درود برہر میں نے بہت زمانہ پہلے پڑھا تھا درود اللہ شاید اس کا نام تھا اس میں لکھا ہوا تھا اللہ کے رسول سے یہ کہہ رہے ہیں یا شافِ الدعائی یا دعفِ البلائی اے لوگوں کو بیماری میں شفا دینے والے اے بیماریوں کو دفع کرنے والے کیا رسول اللہ بیماریوں میں شفا دفع کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب وہ میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے رسول اللہ کیسے کہیں گے میرے سے مانگو دعا شفا کی تو اس میں ایسے الفاظ ہیں شرکی الفاظ ہیں تو یہ کوئی بھی دلو جو آپ نے لکھا ثابت نہیں پاکستانی پن سورہ یہ پانچ سوروں کی نام سے بدات اور خرافات شریعت میں داخل کر دیئے گئے ہیں سورہ تو ٹھیک ہے نا سورہ پانچ خران میں بھی علا کرنے کیا ضرورت ہے لیکن جو خرافات انہوں نے بھری پھر اس کے بعد یہ سورہ وہ سورہ یہ پڑھو وہ پڑھو فلا کرو یہ سب بدات اور خرافات ہے یاد رکھیں اس کا پڑھنا شریعت سے درست نہیں ہوں گا پھر اس پر گنتی بھی ثابت کی اس پر الفاظ بھی ثابت ہے یا نرو پڑھو تو یہ یا فلا پڑھو تو خدس یہ یہ کہیں بھی رسول اللہ ثابت نہیں لہذا اس پر قطع نہ آپ اعتماد نہ کریں جو پانچ سورے ہیں وہ بہلال ٹھیک ہے لیکن سوروں کے نام پر جو بقیہ چیزیں انہوں نے بھری ہے یہ کہیں بھی شریعت میں سے کوئی دردو تک واسطہ اور لینا دینا نہیں ہے لہذا اس سے اشتناب کریں السلام